اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن برگر کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانا بہت آسان ہے اس کو مختلف طریقوں سے بھی بنایا جا سکتا ہے چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک بہت چکن کو چوپر میں ڈال کر کیمہ بنا لیا ہے آپ چوپر میں ہر ایمیٹ 3 سے 4 ادد دھنیا پتی تھوڑی سی ادد لسن کا پیسٹ 20 سپون نمک 20 سپون اور چکن بولنس ڈال کر اکھٹے بھی میش کر سکتے ہیں چکن کے گیمے میں دھنیا پتی تھوڑی سی ادد لسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اور نمک 1 ٹی سپون ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کمییں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد کی ٹکیا بنا لیں فرائپن میں تیل ڈال کر گرم کر لیں جب تیل گرم ہو جائے پھر اس میں چکن کی پیٹی ڈال کر فرائی کر لیں چکن کی پیٹی جب ایک سائٹ سے فرائی ہو جائے تو اس کو پلٹ دیں اور جب دونوں سائٹ گورڈن فرائی ہو جائے تو اس کو بلیٹ میں نکال لیں دبی کو چودے پر رکھتے ہیں جب دوا گرم ہو جائے تھوڑا سو آئل ڈال کر بند کو دونوں سائٹ سے سیکھ کر بلیٹ میں رکھ دیں میں نے بند کے اوپر املی کی ہری چٹنی ڈالی ہے اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے اوپر چکن پیٹی رکھ دیں ایک پیالی میں مایونیز 3 ٹیبل سپون کیچپ 3 ٹیبل سپون اور مسترس سوس 1 ٹی سپون ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں بند گووی کو باریک کار لیں بند گووی میں سوس ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اس کے اوپر چکن کی پیٹی رکھ دیں پھر کارسلو ڈال دیں آپ چکن کی پیٹی کو کیچپ یا چٹنی اور رائٹے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اسے آپ پراتے میں رول بنا کر بھی کھا سکتے ہیں ہمارا مزیدار سا چکن برگر تیار ہو گیا ہے کمٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمٹس کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ